اور آپ کو ان کا حل بھی بتائیں گے کہ والدین اپنی مصروف ترین زندگی میں کیسے اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ والدین میں کون سے عملی اقدامات پھانے ہوتے ہیں شیر کی نظر یہی عملی اقدامات ہیں جن کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی نظام کی ممکنات تباہی کے خدشات میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں میں دعا گو ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو جلد از جلد ان مشکل حالات سے باہر نکالے آمین سبح آمین اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی یہ ویڈیو شروع کریں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی دباہ دیں تو ناظرین اکرام چلتے ہیں ویڈیو کی طرف والدین پریشان ہیں کہ ایک طرف بچوں کی تعلیم کا ہر چورہ تو دوسری طرف انہیں بچوں کی بھاری فیسز بھی دعا کرنا پڑے ہیں اور روزگار کی وجہ سے آمدنی بھی متاثر ہے دوسری طرف چھوٹے پائیوٹ تعلیمی دارے اپنی جگہ پریشان ہیں کہ بیلڈنگز کے قرائے ہوں اسادزہ کی تنہا ہوں اور دیگر اخراجات کے لیے رکم کہاں سے لیں بڑے تعلیمی مافیاز کو تو اس لاکڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور کلیل وسائل کے باعث حکمران بھی پریشان ہیں کہ کس شعبہ کو اور کن لوگوں کو مالی مدد فراہم کی جائے اور کن کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے ناظرین جس طرح روٹی کپڑا مکان بجلی گیس اور خوراک انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں اسی طرح تعلیم کی بھی اشہ ضرورت ہے اور یہ بھی ایک اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران تو اس حوالے سے مجرمانہ غفلت جی ہاں میں مجرمانہ غفلت ہی کہوں گا کہ حکمران اس وقت مجرمانہ غفلت کے مرتقب ہو رہے ہیں لیکن والدین کا کردار بھی کوئی خوش آئند نہیں ہے تقریبا تمام والدین کو ہی اپنے بچوں کی دگر ضروریات سے زیادہ تعلیم کی فکر بھی ہوتی ہے لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے اور اس بات کی میں والدین سے پیشگی معذرت بھی کرتا ہوں کہ میرے تجربے کے مطابق بمشکل پانچ فیصد جی ہاں پانچ فیصد بھی میں کچھ زیادہ بتا گیا ہوں صرف پانچ فیصد والدین ہی بچوں کی تعلیم کے فکر کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی کرتے ہیں اور پچانمے فیصد سے زیادہ والدین کو صرف فکر ہوتی ہے اور وہ یا تو اپنی مصروفیت کے باعث یا کم علمی کے باعث یا اپنی سستی کے باعث عملی اقدامات نہیں کر باتے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ والدین میں کون سے عملی اقدامات تھانے ہوتے ہیں تو جناب اکثر والدین کو تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کی سکول اکیڈمی یا کالج میں جاتے ہیں اگر کسی کو پتا بھی ہوگا تو ان میں سے اکثریت کو لازمی اس بات کا نہیں پتا ہوگا کہ ان کے بچے کے مختلف مضامین کون کون سے اساتھ ساتھ اکرام پڑھا رہے ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے انسازہ کا کردار کیسا ہے چلیں کچھ اور بتاتے ہیں آپ کو اکثریت کو اپنے بچوں کے دوستوں کا نہیں پتا ہوگا کہ ان کے بچے کلاس میں کن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بچے کیسے ہیں کہاں رہتے ہیں اور ان کی فیملیز کیسی ہیں ناظرین اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سے اقدامات ہیں جو والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی کے لئے اٹھانے چاہیے ہم اس چینل کے ذریعے آپ کو نہ صرف ایسے تمام اقدامات سے اگاہ بھی کریں گے اور آپ کو ان کا حل بھی بتائیں گے کہ والدین اپنی مصروف ترین زندگی میں کیسے اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں آپ نے یقینا یہ محابرہ تو سن رکھا ہوگا کہ بچوں کو کھلائیں سونے کانے والا لیکن دیکھیں شیر کی نظر سے تو شیر کی نظر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مار مار کے بچوں کی کھال ہی اتار دی جائے شیر کی نظر یہی امبی اقدامات ہیں جن کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو اب آتے ہیں موجودہ صورتحال پر کہ آج کل والدین کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تو سب سے پہلے تمام والدین بچے اور ناظرین یقینا میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اکثر بچوں کی تعلیمی صلاحیت اور قابلیت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور ایسا چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کے تعلیمی تسلسل میں وقفہ کے باعث ہوتا ہے ایک تو آپ نے بچوں کے تعلیمی عمل کو نہیں روپنے دینا ان کو خود پڑھائیں اگر آپ خود نہیں پڑھا سکتے تو گورمین نے ٹی وی پر اور یوٹیوب پر تعلیم گھر کے نام سے ایک چینل بنا رکھا ہے وہاں سے یا یوٹیوب پر اس کے علاوہ بھی آپ کو ہر مضمون کے ایک سے ایک بہترین لیکچرز مل جائیں گے آپ اپنی زیر نگرانی جی ہاں میں آپ کو سختی سے تاقید کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ اپنے زیر نگرانی بچوں کو لیکچر دکھائیں تاکہ بچوں کے ذہن زنگ آلود نہ ہو سکیں دوسرا ہمکام آپ نے جب بچوں کی روزانہ کی روٹین ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا مطلب بچوں کی رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت خراب نہ ہونے دیں اور چھٹیوں کے باعث اگر آپ کے بچوں کی یہ روٹین خراب ہو چکی ہے تو اس پر بھرپور توجہ دیں اس کے لئے والدین اور گھر کے دیگر افراد کو بھی ذمہ داری کا مزارہ کرنا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر کے دیگر افراد تو رات دیر تک جاگتے رہیں اور بچوں سے آپ کہیں کہ وہ جلس ہو جائیں اس طرح اگر والدین خود صبح جلدی نہیں اٹھیں گے تو بچوں کو کیسے اٹھائیں گے رات کو جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے سے آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت اچھی رہے گی اور آپ اور آپ کے بچے سارا دن چاکو چوبند رہیں گے اور اس کے علاوہ ایک سب سے اہم ضروری کام جو تمام مسلم والدین کو لازمی کرنا چاہیے چاہے ان کے بچے زیر تعلیم ہیں یا نہیں ہیں والدین خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پانچ وقت کی نماز کا پابند بنائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دلوائیں والدین اگر اپنے بچوں سے سکھ چاہتے ہیں اور انہیں دین و دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازمی دلوائیں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو اسے اپنے چاہنے والوں کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری رہنمائی لازمی کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مزید مفید ویڈیوز آپ تک براہ راست اور بروقت پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ